دوستو پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سیاچن وجہ بنا تھا کارگل کے جنگ کی اس وقت میں دراست میں ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کارگل کا یدھ لڑا گیا آئیے میرے ساتھ میں آپ کو لے چلتا ہوں بیس سال پہلے اور بتاتا ہوں کہ کیسے ان چوٹیوں کے اوپر بھارتی سینہ نے ترنگا لہ رہایا بیرو کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس میلے وطن پر مر مٹنے والوں کا یہی باقی نشاہ ہوگا دوستو اس وقت میں ویر بھومی میں ہوں اور یہ دراست میں سچویٹڈ ہے یہ جو بنا رکھے ہیں یہ نام لکھے ہمارے شہیدوں کے یہ وہ نام نہیں ہیں جنہوں نے کارگل میں دیش کے لیے اپنی جان دی یہ وہ نام ہیں جو ایٹ ماؤنٹن ڈیویجن کے شہید ہیں انیس سو سنتالیس کے بعد آپ دیکھئے رو اپون رو اپون رو ایک کے بعد ایک لمبی لمبی کتاروں میں شہیدوں کے نام ہیں آج ہم بات کریں گے کارگل یدھ کے بارے میں جو دراست میں بھی ہوا بٹالک میں بھی ہوا کارگل میں بھی ہوا ہمارے ساتھ ایک سپیشل گیسٹ ہیں ہمارے گیسٹ ہیں کارنل ارون جسروٹیا جمعون کشمیر رائیفلز کے آئیون سے بات کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کو بٹائیں گے کہ کارگل کی لڑائی میں ہوا کیا تھا کارنل جسروٹیا ہماری شو میں آپ کا سواگت ہے کارنل جسروٹیا کارگل کی لڑائی جب شروع ہوئی تو لوگ کہتے ہیں شروع میں کچھ بکر وال تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ سب یہاں پہ گھسپیٹی آگئے ہیں اور پھر فوج نے اس کے بعد کاروائی کرنا شروع کری ہمارے پیچھے یہ پہاڑ ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے ہمارے پیچھے یہ پہاڑ ہیں اور یہاں سے دیکھ کے پتا لگتا ہے کہ کس اونچائیوں میں ہماری فوج لڑی ہوگی آگے بھی پہاڑ ہیں کتنا مشکل ہوا ہوگا دیکھئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کارگیل کا یود ایک اتحاس میں پہلا ایک ایسا یود تھا جس پہ ہماری سینہ نے بہادری سے گھسپیٹ کیے دشمن کو اچائی سے بگایا تو اس کے لیے ہماری فوج نے جو کاروائی کی بہت سرحانی ہے جو ہمارے شہدوں نے ان اچائیوں یہ تولولنگ پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اچائی تقریبا 15,58 فیٹ ہے اس فیچر کو کیپچر کرنے میں تقریبا 23 دن لگے اور سب سے مہتوپوند لائی اسی فیچر سے سٹارٹ ہوئی تھی کیونکہ اس فیچر پہ دشمن نے سب سے ایک گہری گھسپیٹ کر رکھی تھی اور ان کا ایم یہ تھا کہ وہاں سے سامنے جو نیشنل ہائیوے ہے اس کے اوپر نظر رکھیں بلکل سامنے نیشنل ہائیوے یہاں سے نیشنل ہائیوے تقریبا 3 سے 4 کلومیٹر ہے اور اس کا مقصد تھا کہ یہ شری نگر سے لے کا ہائیوے ہے بلکل ہمارا نیشنل ہائیوے ہے اس کو بلوک کرنا اور کسی بھی گتویدی کو سنبب نہیں ہونے دینا کی آگے چل کے سیاچن کو کٹ آف کر دے اس پورے مارک کو کٹ آف کر دے بلکل کرل جسروٹیا جب ہمارے شہیدوں کی باڈیز واپس آنے لگیں تو پورے دیش میں ایک بہت لوگ دکھی تو تھے ویسے لیکن ایک بڑے جوش کا محول تھا دیش میں کہ ہمیں فوج کی مدد کرنی ہے کچھ ایسا کرنا ہے کہ پاکستانی گھسپٹیوں کو بھگا دیں اس وقت کیا مرال رہا ہوگا انڈین آرمی کا دیکھئے کسی بھی زد میں کسی بھی لڑائی میں جو بھی کیزولٹی ہوتی ہے وہ کیزولٹی دیکھ کے ہمارے جوان اور موٹیویٹ ہوتے ہیں اور پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں میں کتنے آفیسر سے بات کرتا ہوں جوانوں سے بات کرتا ہوں بھارتی سینہ ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ شہادت کا جشن مناتے ہیں وہ خوشی مناتے ہیں کہ دیکھیں کتنی عزت کی بات ہے یہ اس کے بارے میں آپ بتائیے ایسا کیوں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شہادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جشن مناتے ہیں شہادت کا بھارتی سینہ آج ہم جی جگہ پہ کھڑے ہیں یہ کارگیل وار میموریل کا پویتر ستھان ہے یہ سن 2004 سے ہم بنا ہوگا ہے اور بلکل تولولنگ جہاں پہ لڑائی ہے اسی کے بیس اس کے فٹ ہلز میں بنا ہوگا ہے بلکل یہ تولولنگ سامنے ہیں بلکل ہم ان شہیدوں کے مدد سے ان کی کہانیوں سے ان کے شہیدوں قصوں سے ایک جذبات اور ایک لڑائی کی بھاونہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں وہ آگ کی بھاونہ ہمارے اندر ہمیشہ پرجولکتی رہتی ہے اور یہ ہی ہے جو ہمارے جوانوں کو باقی سینہ سے الگ کرتے ہیں وہ موٹیویٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ جیک ریف کے ہیں تو پی وی سی تو پورے دیش کا ہوتا ہے اور خاص طور سے جمون کشمی رائیفل جوانوں کو خاص گھر ہے کہ ان کی ریجمنٹ میں دو پی وی سی وہ بھی ایک ساتھ ایک یود میں اس کے بارے میں کچھ بتائیے وہ جو فیچر کیا ہے یہ اتحاس میں صرف پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی لڑائی کے دوران ایک ہی فیچر کو کیپچر کرنے کے دوران کیپٹن وکرم بطرہ اور ریفلمنٹ سنجی کمار کو پرمویر چکر سے سمانت کیا گیا اور آج کی ریٹ میں اگر آپ دیکھیں وہ بطرہ ٹاپ جو 0.4875 کا لڑائی تھا اس میں تیرمی بٹالین جمہوین کشمی رائیفل کو ایک مرنو پران کیپٹن وکرم بطرہ کو پرمویر چکر ملا اور ایک ریفلمنٹ سنجی کمار کو پرمویر چکر ملا یہ ہمارے لیے بہت ہی گورو کی بات ہے ہمارے لیے ہماری بھارتی سینہ کے لیے ہمارے دیش کے لیے بہت ہی گورو کی بات ہے اور اسی پلٹن کی اسی بٹالین کی یہ اچیبنٹ ڈیکھتے ہوئے ان کو ڈول پی ویسی سمانت کیا گیا میں ایک کرنل چسروٹی آپس کو بات بتانا چاہتا ہوں میں شہید وکرم بطرہ کے گھر بھی گیا میں ان کے پیرنٹ سے بھی ملا اور میں سبیدار سنجیف کمار سے بھی ملا میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا اور میں نے سبیدار سنجیف کمار سے یہ پوچھا میں نے بولا صاحب آپ پرمویر چک رہے ہیں اور آپ نے اتنی بہدوری کا کام کر رہا ہے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بولی جو آج تک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں آج تک نہیں بولا انہوں نے بولا صاحب یہ انڈین آرمی ہے میری جگہ کوئی اور جوان اس سمیں ہوتا تو وہی کام کرتا جو میں نے کرا میں نے کوئی بڑی بات نہیں کری دیکھیں ہیومیلٹی ہوتی ہے نا کسی سولجر کی ہیومیلٹی پرمویر اس سے اونچا کوئی پدھ ہے نہیں ہندوستان میں بھارتی سینہ میں لیکن پھر بھی اتنی ہیومیلٹی تھی کہ کوئی اور ہوتا وہ بھی یہ کام کر لیا تھا کوئی اور فوجی ہوتا وہ بھی یہی کام کرتا جو میں نے کرا ہے یہ ایک آپ کیا مانتے ہیں یہ ہیومیلٹی بھی ایک سولجر کے لئے بہت بڑی بات ہے ایک گہنا ہے اس کا کہ سب ٹھیک ہے میں نے کچھ نہیں کرا سب ٹیم نے کرا میری پلٹن نے کرا سب لوگ یہی بات بولتے ہیں ہمارے جوانوں کی یہ پہچان ہے اور جو یہ سبیدار سنجی کمار نے کہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس انسان اس وار ہیرو کا پسنیلٹی کیا ہے یہ جو کر گجر گے یہ یہ ان کی پہچان ہے بلکل اور یہ ہی ہمارے لئے موٹیویشن ہے بلکل آپ کو میں بتانا چاہوں گا رائیفلمنٹ سنجی کمار جب لڑائی کر رہے تھے تو اس فیچر پر جانے کی کامیابی نہیں مل رہی تھی انہوں نے اکیلے اس سیکشن کو لیڈ کیا اپنے ہاتھ میں انہوں نے وہ پٹی بان دی اور دشمن کی ایم ایم جی کو دو ایم جی کو سنگر سے نیچے فینگ دیا جبکہ وہ آلماست لال ہو گئی ہوگی فائر کرتے کرتے بلکل تا بھی انہوں نے آدم پٹی بان دی اور انہوں نے باقی جو ان کے ساتھ میں soldiers تھے ان کو بولا کہ آپ صرف فائر سپورٹ کی کاروک کی گئے اور انہوں نے ان کی وہ لڑائی سے ہی 4875 کی لڑائی آگے بڑھ پائی اور ہم ایک important feature کو capture کر پائے تو آپ جب بھی دیکھتے ہیں آخری میرا سوال یہ ہے آپ جب بھی دیکھتے ہیں یہ اپنا tiger hill ہے بطرہ top ہے tolloling ہے یہ ساری پہنیاں دیکھتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو من میں ہمارے من میں یہی آتا ہے کہ یہ ہمارا ایک task ہے ہمارے کو دیش سیبہ کرنے کا موقع ملا ہے اور ہم نے جن جوانوں نے شہید شہادت حاصل کر کے ان چوٹیوں پر پھر سے ایک ابجہ کیا تھا ہم ایسا کرنے میں سکشم رہے ہیں اور اپنے جوانوں کو موٹیویٹ کرتے رہے ہیں یہی ہمارا دھرم ہے یہ ہمارا کرم ہے بہت بہت دھنیواد کرنل جسروٹیا آپ ہمارے بیچ میں آئے اور آپ نے ہم سے بات کری ہمارے لئے بہت گھرکی بات ہے بہت بہت دھنیواد ہماری طرف سے دوستوں کرنل ارون جسروٹیا جمہوین کشمیر رائیفلز کے انہوں نے بتایا جذبے کے بارے میں جس سے ہم لوگ کارگل جیتے اور کچھ انہوں نے باتیں بڑی اچھی باتیں اپنی ریجمنٹ کے بارے میں بتائیں خاص طور سے تیرا جیک ریف جس میں دو پرمویر چکر تھے موسیقی کارگل بیٹر سکول کی ستھاپنا آپ وجہ کے بعد دوہزار میں کی گئی اس کی ضرورت سمجھی گئی کہ یہاں کی تیرین ڈیفرنٹ ہے اب وہ ہوا ڈیفرنٹ ہے لڑائی کی ترتیب ڈیفرنٹ ہے اسی چیز کو سمجھتے ہوئے یہاں پر جو بھی جوان انڈکٹ ہوتا ہے کارگل سیکٹر میں اس کی ایک الگ ترتیب کی تریننگ دی جاتی ہے یہاں پر سپیشلائز ایکوپنٹ ان کی تریننگ اور سپیشلائز ٹیکٹکس جو استعمال کی جاتی ہے اس کی تریننگ دی جاتی ہے یہاں پر جوان کو ایک ماؤنٹن کرافٹ روک کرافٹ اور آئس کرافٹ کی تریننگ دی جاتی ہے روک کرافٹ میں ہم انڈویجول کو فری کلایمنگ کے بارے میں سکھاتے ہیں ایڈ کلایمنگ جومر کلایمنگ سنگل جومر کلایمنگ کی تریننگ دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر برفیلی پہاڑیوں میں اور انچوٹیوں میں کوئی میڈیکل ایویکویشن کی ضرورت پڑے اس کی تریننگ بھی یہاں پر جوانوں کو دی جاتی ہے دوستو اس سمیہ میں دراس گھاٹی میں ہوں دراس ویلی جو کہ کارگل جلے کا ایک ایریا ہے ایک چھیتر ہے اور یہ دراس گھاٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں سندر وادیاں پہاڑ ندی نالے یہ سب دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن انیس سو نینی نبی میں یہاں پہ خون خراب آ ہوا bloodshed at an unprecedented scale بہت زیادہ خون خرابا ہوا ہمارے پانچ سو ستائی سے زیادہ فوجی شہید ہوئے اور اس سے کئی گناہ زیادہ پاکستانی مارے گئے یہ ہائٹ صاحب دیکھ رہے ہیں جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کو پاکستانی گھوس بیٹیاں سے واپس لیتے ہوئے یہ جو برف دیکھ رہے ہیں دوستو یہ دکھنے میں سفید ہے لیکن اس کا رنگ لال ہے اور اس کا رنگ لال ہوا ہے بھارتی فوجی کے خون سے آئیے میں آپ کو کچھ کچھ خاص لینڈمارکز دکھاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے وہ خاص تھان جہاں پر لڑائیاں ہوئی تھی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز ہے کیا نام سناؤ گا اپنے بطرہ ٹاپ ٹولولنگ ٹائگر ہل یہ سب کیا ہیں آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تب آپ کو پتہ لگے گا ہم ڈرون بھیج رہے ہیں اپنا بطرہ ٹاپ پہ اور ہم آپ کو ڈرون سے دکھانے کی کوشش کریں گے بطرہ ٹاپ بطرہ ٹاپ کی خاصیت کیا ہے کیاپٹن وکرم بطرہ اور رائیفلمنٹ سنجے کمار دونوں کو پرمویر چکر ملا ایک اکیلی یونٹ ہے انفینٹری کی انڈین آرمی میں جس کو ایک یونٹ پہ دو پرمویر چکر ملے دوسری یونٹ جو ہے وہ آمڈ کور کی ہے پونہ ہورس نام آپ نے سنا ہوگا تو یہ یہاں پہ جو لڑائی ہوئی تھی جو وکرم بطرہ اور سنجے کمار کی لڑائی تھی دونوں کو پرمویر چکر پرابت ہوا حاصل ہوا یہ اتنی خطرناک لڑائی تھی آئیے ہم آپ کو ایریا دکھاتے ہیں دور سے وہ ایریا دکھاتے ہیں دوستو ہم آتے ہیں ٹائگر ہل کی بات کرتے ہیں نام سبھی نے سنایا ہندوستان کا بچہ بچہ واقف ہے ٹائگر ہل چار جولائے انیس سو نینیانبے کو ہم نے ٹائگر ہل پہ ترنگا لہ رہایا تھا اور تین خاص طور سے یونٹس تھی انہوں نے اٹیک کر آئے ایک کے بعد ایک پاکستانی جمع ہوئے تھے وہاں پہ اپنے آٹوماتک ہتھیار کو سائٹ کر کے جو ہمارے فوجی اوپر آ رہے تھے ان کی اوپر کئیوں کو تو پتھر پھیک کے مار دیا پاکستانیوں نے اور کئیوں کو اتنے پاس سے مارا کی کہتے ہیں کہ آنکھ کے بیچ میں ملکل گھولی لگی تھی لیکن ہمارے فوجی ڈرے نہیں ڈٹے رہے لڑتے رہے اٹیک کے بعد اٹیک اسالٹ کے بعد اسالٹ کرتے رہے اور ٹائگر ہل پہ فتح کری ایک ہیرو ہے ٹائگر ہل کا گرنیڈیر یوگیندر سنگھ یادو چودہ گولیاں اس شیر کو شریر پہ لگیں لیکن اس کے بعد بھی وہ شیر لڑتا رہا لڑتا رہا اور دیش نے اپنے سپوت کو پرمویر چکر سے سمانت کیا گیا اب دیکھیں یہ پہاڑی دیکھیں ٹائگر ہل کی اس پہ کیسے وہ لوگ چڑھے ہوں گے مجھے تو دیکھ کے سمجھ میں نہیں آتا کس طریقے سے لوگ چڑھے ہوں گے اور بلکل کھڑی چڑھا ہی ہے ان کے پاس کوئی خاص ونٹر ایکپپمنٹ نہیں تھی وہی کوٹ پارکا وہی بوٹ ڈی ایم ایس پہن کے چڑھ گیا اس کے اوپر اور پاکستانیوں کو خدیڑا کہتے ہیں نبیت سے زیادہ پاکستانی مار گرائے یہ سنگشیپ میں کہانی میں نے آپ کو ٹائگر ہل کی سنائی ایک اور ہل فیچر بڑا خطرناک 20th anniversary آئیے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں طولولنگ دوستو وہ طولولنگ ہے سامنے اگر آپ دیکھیں بلکل سامنے جیسے یہ ایرو انڈیکیٹ کرتا ہے یہاں سے تقریباً ساڑھے چار کلومیٹر دور طولولنگ یہ پاڑی ہے جہاں پہ لڑائیاں ہوئی تھیں بہت زیادہ اور اہمیت اس کی یہ تھی کہ بلکل پہاڑ کے نیچے اگر آپ آئیں اور جہاں پہ یہ میرا ہاتھ آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے نیچے ہائیوے ہے نیچنل ہائیوے پاکستان کا یہ مقصد تھا کہ وہاں پہ ہتھیار لگا کے نیچنل ہائیوے کو کٹ آف کرتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی بھارتی سینہ کی گاڑی جائے تو اس پہ فائر کریں اس کو برباد کریں گاڑی کو تو شرینگر اور لے شرینگر میرے سیدھے ہاتھ کی سائٹ میں ہے لے میرے اُلٹے ہاتھ کی سائٹ میں ہے تو بیچ میں سے فائر کر کے ان کا یہ مقصد تھا کہ اس ہائیوے کو کٹنے کے بعد یہ ہو جاتا کہ بھارتی سینہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا پاتی فائنل ایم یہ تھا کہ سیاچین گلیشر کو آئیسولیٹ کر دیا جائے اس کو الگ تھلگ کر دیا جائے اور بھارت پھر اپنے ہاتھ کھڑے کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا آپ دیکھئے جو ٹولولنگ کی لڑائی تھی بڑی گھما سان لڑائی ہوئی کئی یونٹس نے اس میں پارٹ لیا خاص طور سے راجپتانہ رائیفلز نے اس میں پارٹ لیا چار محویر چکر ملے راجپتانہ رائیفلز کو اور وہ ایک ایسی پلٹن ہے ٹو راجریف خاص طور سے میں یونٹ کا نام لینا چاہوں گا سیکنڈ بٹالین راجپتانہ رائیفلز اس یونٹ نے اتنا خون بہایا ہے اتنا خون بہایا ہے کہ کبھی اگر آپ کو موقع ملے اور آپ پڑھیں ٹو راجریف کے بارے میں تب آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک پلٹن ایک یونٹ نے کتنا بلیدان دیا کارگل کی لڑائی میں اور اس کے بعد بھی آپ ان کے آپریشنز پڑھیں کارگل کے بعد بھی وہ یونٹ لڑاتار بلیدان دیتی آئیے بہت تگڑی پلٹن ہے بہت تگڑی یونٹ ہے یہاں پہ انہوں نے لڑائی لڑی تھی دوستو یہ ہے ٹولولنگ دوستو کارگل کی لڑائی کیسے شروع ہوئی ہماری فوج نے کس بہدوری کے ساتھ وہ لڑائی کری یہ سب باتیں آپ سب جانتے ہیں لیکن کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جو آپ لوگ نہیں جانتے اور آج میں آپ ان لوگوں سے ملواؤں گا آپ کو جو آپ کو بتائیں گے اپنا انوبہو انہوں نے بھارتی سینہ کی کس طریقے سے مدد کری اپنی جان کس طریقے سے جوخم میں ڈالی اور دن رات بنا کھائے پیے بنا سوئے بنا آرام کرے ہماری سینہ کی ہلپ کری ہماری سینہ کی مدد کری کہ ہماری سینہ کسی طریقے سے ان راستوں کی اوپر ان پہاڑیوں کی اوپر جائے انہوں نے بھاری بھاری سامان اپنی پیٹ پر ڈھویا ایمنوشن تک ڈھوئی اور ہمارے فوجیوں کو آگے تک لے گئے کہ وہ پاکستان کے دانت کھٹے کر سکیں میرے ساتھ ہیں یار محمد خان صاحب ان کی بڑی ان کی بڑی روچک کہانی ہے اور آپ کو سن کے بڑا مزہ آئے گا خان صاحب بہت مل کے آپ سے بڑی خوشی ہوئی خان صاحب ایک بات بتائیے جب پاکستانی گھسپیٹھی آئے تھے اندر اندر آپ کو کیسے پتہ لگا کہ گھسپیٹھی آئے ہیں ہمیں یہاں پر ایک سیو تھا سر جے اس نے بولا بھائی تھوڑا حرکت ہو رہا ہے خان صاحب جے تو ہم پھوج کے ساتھ پہلے بھی رہتے تھے جے تو اس نے بولا آپ جا کے کل تک جا کے آپ تھوڑا پیٹرنگ کر کے آ سکتے جے تو ہم وہاں گئے سر ایک نظر مار کے آؤ نظر مار کے آؤ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو وہاں ہم نے تین اپنے لڑکے لے کر کیا سر گھوڑے کا بہانے میں جے جو ہم تو گھوڑے چھوڑتے ہیں وہاں پر جے ہماری وہاں جو ہے گاز کا ٹائی ہے سب کچھ ہے تو ہم وہاں جا کے گھوڑے دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں ہم کو پاکستان کی سگریٹ کی دو ڈبی ملا پاکستانی فوج کی سگریٹ کی ڈبی تو پھر ہم نے کہا بھائی آپ پیٹرولی جانا ہمارا فائدہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان والے ہمیں پکڑ کے لے جائیں گے تو ہم واپس آئے سر آنے کے بعد شیو ساب کو ہم نے فون کیا ہمیں گاڑی بھیجو تو ہم نے پوری ڈیٹیل اور سگریٹ دکھایا اس کے بعد یہاں طولورنگ میں بھی انہوں نے ایک بیڑو کھایا پاکستان والوں نے چوری چھپے پاکستانی کا کام تو ہے کیا ہے صرف چوری کرنا بولا گز بیٹھی ہے گز بیٹھی نہیں تھے بلوچ بھوج تھی ان کی اب ہم بات کرتے ہیں محمد اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ یہ بھی بڑی دور سے آئے ہیں ہم سے ملنے کے لیے ہم سے باتشیت کرنے کے لیے محمد اسماعیل صاحب آپ ایک بات بتائیں اس سمیں جب کارگل کی لڑائی چل رہی تھی اس وقت ہم دراس میں بیٹھے ہیں کیا ماحول تھا اس وقت اس وقت بہت ماحول تھا صاحب خراب ہو گیا یہاں پر ہم خان صاحب کے ساتھ اس کے ساتھ سیو صاحب ایک تھے یہاں پر اس نے ہم کو بیجا آگے جا کر آپ تھوڑا دیکھ کر آنا اچھا ہم تین بندے چلے گئے تو در آگے در جانے کے بعد ہم کو سکریٹ کا ڈبیا ملا جے اس کے بعد ہم نے بولا بھائی ہم تو کوشش نہیں لے کریں یہاں سے ہم واپا چلے جائیں ہمارا رجان کا خطرہ ہو گیا مائک کا اچھے تاریخ کی بات ہے پھر سیو صاحب کو ہم نے یہاں پر آ کر بتا دی پھر اس کے بعد سیو صاحب نے بولا دیکھو بھائی یہ بات نہیں ہے اب تو تولورنگ کی طرف بھی ایسا ماحول خراب ہو گیا تو بولا کوئی بات نہیں ابھی ہم بیزی ہے تو آپ سے ہم بات میں بات کریں گے پھر ہم ادھر سنڈو ٹاپ کی طرف گئے گوڑے لے کر امونیشن لے کر گئے تو ادھر گیا تو کمانڈر صاحب ادھر آگے آگے تو اس نے بولا بھائی یہ تو وہیں اپنا گھڑنے سے ان کو آگے جانا دے دو کہا ہے نظیر صاحب بھی تھے تو اس کے بعد اس نے بولا بھائی یہ جانے دو ان کو کوئی پرابلے نہیں پھر آگے جب ہمارا سامنے گولا گر رہا تھا یہاں سے ہم نے نکل گئے نکلتے نکلتے ہم نے اوپروالا ہی جانتا ہے ہم کس طرح بچ کے نکلے بہت فائلنگ سار بمباری ہو رہی تھی پاکستان کی طرف سے گولی چل رہی تھی پاکستان کی طرف سے تھوڑا سا ڈر لگا آپ کو گوڑا ٹھوڑی سار ہم نے بولا چلا ہم مرنا ہے تو سینہ کے لیے ہم مریں گے جییں گے تو بھی دیکھو اوپروالا نے ہم کو بچا دیا تو اتنی جنگ کے بیچ میں بھی ہم نے جنگ لڑ کر آگے دوستو یہ ہے نظیر احمد صاحب ان کی بھی بڑی ایک ایک عجیب کہانی ہے روچک کہانی ہے کارگل کی لڑائی کے دوران انہوں نے کیا کرا تھا کس طریقے سے بھارتی سینہ کی مدد کری تھی یہ اپنے مو سے خود سنائیں گے اپنی زمانی بتائیے صاحب میں سر اس وقت ستارہ اٹھان سال کا تھا جب کارگل وار ہوا جو میں گھر میں سو رہا تھا تو مجھے سیو صاحب نے ایک پرنس صاحب اور ساتھ میں کچھ شپائی بیجا بولا آپ کو بلا رہے ہیں سیو صاحب نے بولا سر مجھے آگے جانا ہے تو میں نے سیو صاحب کے ساتھ میں جو ہماری ٹروپس تھی ہم آگے نکلتے رہے ہمارے پیچھے مطلب ہمارے جو دوسری یونٹے آئی وہ ساتھ میں ہمارے پیچھے پیچھے چلتے رہے تو جہاں پہ ہمارے کو پاکستانی دکھائی دیئے وہاں پہ ہم نے آٹی شیلنگ مطلب منگا لی اپنی طرف سے اور ان کو ہم نے بھگانے کے لیے کوشش کیا یہ سب آپ کے آنکھوں کے سامنے چل رہے ہمارے پاس میں گر رہے ہیں تو ہم اسی طرح پاکستان کو دکھا دیتے ان کو مکی کھلاتے ہیں پیچھے دکھیلتے ملہب ہم نے قبضہ کیا اپنی پوشٹے جو ہمارے یہ ایریا ہے ملہب پاکستان کا جو گنیال بیس ایریا بولتے ہیں ان پوشٹوں کو ہم نے قبچر کر لیا وہ ایک میں نے کہانی سنی تھی کہ پاکستانیوں نے تیل چوری کر لیا تھا پاکستانیوں نے جو ہماری ایرم بیس ایریا تھا وہاں پہ ہم نے ایسے چھوڑ کے آتے ہیں ونڈر کے سمیے تھا تو ہماری باتچی چلتی تھی اس وقت کی بھائی یہ بھی نہیں چھڑتے ہم بھی نہیں چھڑتے تھے وہ دوری کچھ ہیں جاتا تو وہاں سے انہوں نے تیل نکال کے پانی ڈال کے گئے تھے جو ہمارے ایلسی ایریا ہے وہاں پہ جہاں پہ ہمارے تھاپر ساہ یہ شہید ہوگے تھاپر ساہب وہاں پہ بھی ان کی ڈیڈ بوڈی کیاپٹن ویجین تھاپر ساہب تو راجرف ہاں ان کا بھی وہاں پہ پاکستانی ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی تھی اٹھائے نہیں تھی انہوں نے تو پاکستانی نے اپنی ڈیڈ بوڈی کیوں نہیں اٹھائی کیونکہ ان کو بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملا وہ چور کی طرح گسے تھے چور کی طرح بھاگے کیونکہ پاکستانی وہ سینک تھے انہوں نے ملٹن بولا تھا پاکستان ہمیشہ سینکوں کو بیشتا ہے تو پھر وہ جو پاکستانی سپاہی تھے جو مر گئے تھے ان کا کیا کرا پھر ہم نے ہماری دیش کے سینک جو ہیں وہ بلکل وفادار ہیں وہ مرنے کے بعد ہندو مسلم یا پاکستانی انڈین نہیں مانتے ہیں اس کو بولا ایک مرا ہوا آدمی ہے یہ تو اس کی جائیں سے ہماری آتم سنسخار ہوتی ہے وہیں سے کرو یہ مسلمان اس کو دبا دو دوستو آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہ تینوں ہیں ساتھ میں اور ان کے سب سے بزرگ ہیں خان صاحب یہاں پہ اور تینوں نے کارگل کی لڑائی دیکھی دو تین باتیں انہوں نے بتائیں کس طریقے سے خان صاحب کو وہ سگریٹ کی ڈبی ملی سگریٹ کی ڈبی جہاں سے پہلے پتہ لگا ان کو کہ ہاں یہاں پہ پاکستانی گھسپیٹیے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کئی لوگ یہ جانتے ہیں کہ بھارتی سینہ نے کیا کمال کا کام کرا اوپر لیکن آج میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ ان تینوں شخص کا چہرہ دیکھ لیں ان کا چہرہ پہچان لیں کیونکہ اس جیت میں ان تینوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ان تینوں کو جہند دوستوں اس وقت میرے ساتھ رائیفل منڈ مریندر کمار ہیں یہ تیرا جاکریف کے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ تیرا جاکریف کا حصہ ہونا ان کے لیے کتنی بڑی بات ہے کیونکہ بڑی موٹیویشن اور پریڈا کی بات ہے رائیفل منڈر کمار ہماری شو میں آپ کا سواگت ہے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں ہمارچ پردیش کے رہنے والے ہوں دلوزی سے ہوں دلوزی کے رہنے والے ہیں چمبا ڈسٹرک چمبا ڈسٹرک چمبا آپ کو پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ آپ بریوست آف دو بریو ڈبل پی وی سی یونٹ میں جا رہے ہیں کسا لگا میرے کو کافی پراؤڈ فیل ہوا کہ میں اتنی نام کو مانے والی یونٹ میں جا رہا ہوں بڑی یونٹ ہے پوری انڈین آرمی میں بلکل سب سے اوپر ہے آچھا تو آپ یونٹ میں پہنچے کیا دیکھا آپ نے یونٹ میں یونٹ میں ہمیں سب سپل ہے باترا ہول لے جایا گیا وہاں پر میرے کو کافی پردنا ملی ہے ہمیں کارگل لڑائی کے بارے میں پتایا گیا بلکل تو کارگل کے بارے میں کیا کس طریقے سے تیرہ جا کرے لڑی اور باترا ٹاپ پہ گئے اور باترا صاحب نے کس طریقے سے لڑائی کری اور سنجے کمار صاحب نے کس طریقے سے وہاں پہ لڑائی کری سب آپ کو سٹوری بتائی جی سر پہرنا اور جو وہاں پہ پر پرانے تھے نسی اوز تھے یا پرانے وہاں پہ جے سی اوز آئیوان تھے آفسر تھے انہوں نے آپ کو کیا بولا انہوں نے ہمیں یہ بولا کی یونٹ نے کافی نام کمائیا ہے تو آپ اس کو منٹین رکھئے گا اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جسے کی یونٹ کی ضراب ہو یہی بولا سر تو دوست ایک بات بتائیے اگر ایک نیا ریکروٹ آتا ہے یاکریف سنٹر سے ایک نیا ریکروٹ آتا ہے اور آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ پلٹن کے بارے میں اس کو بتائیے کیونکہ سینئر سے گائیڈنس لیتے تو وہ آپ کا جونئر ہے وہ بھی آپ سے گائیڈنس لے گا کیونکہ آپ سینئر ہیں آپ کی بارہ سال کی نوکری ہو چکی ہے سر آپ اس نئے ریکروٹ کو کیا بتائیں گے ایک لائن میں بتائیے میں اس کو یہ بولوں گا کہ انڈین آرمی میں ہماری پلٹن سب سے اوپر ہے بلکل پلٹن کی عزت سے بڑا کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو بولیں گے کہ پلٹن کی عزت سے بڑا کچھ نہیں ہوتا رائیفلمند مریندر کمار بہت بہت دھنے واد ہم سے بات کرنے کے لئے ہمارے شو میں آنے کے لئے گا یہ چھوٹے جذبات ہوتے ہیں لیکن یہ جذبات کہنے کو چھوٹے ہیں لیکن یہ بہت بڑے جذبات ہیں ان جذباتوں کو لے کر ہی ایک پلٹن جاتی ہے لڑائی میں ایک پلٹن جاتی ہے جنگ میں یعنی انہوں نے بولا کہ کل جب ریکروٹ آئے گا میں اس کو یہ بولوں گا کہ ہماری پلٹن یعنی تیرا جاکریف سب سے بہدر پلٹن ہے انڈین آرمی کی اور پلٹن کی عزت سے بڑا کچھ بھی نہیں ہوتا دوستوز جب ہم کارگل کے یود کی بات کرتے ہیں تو بڑی ساری کہانیاں ہیں کارگل کے بارے میں اور ہر ایک جگہ کی ایک نئی کہانی جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں not just stories but also legends آج ایسی ایک لیجنڈ کے ساتھ میں کھڑا ہوں it is my great honor and privilege میرے لئے بہت سممان کی بات ہے میرے ساتھ ہیں کارنل سونم وانگچک محویر چکرا سر ہماری شو میں آپ کا سواگت ہے سر thank you thank you سر جب آپ کے ایکشن کی لوگ بات کرتے ہیں سر تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ اس height پہ 17,000 foot 18,000 foot بلکل 18,000 foot 18,000 foot ادھر ایسے کام کرنا سر کارگل کے لڑائی کے دوران بلکل پاکستانی فوج سے گھرے ہوئے بلکل گھما سان لڑائی ہو رہی ہے سر جب ہمیں یود کے بارے میں بتائیں گے ہمیں کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا شروع سے سر بلکل جب ایک کارگل کی لڑائی شروع ہوئی وہ سمیں میں فکچے میں کامنی کمانڈر تھا تو کہیں میں میں تھا جب ان لوگوں نے مجھے نیچے بلائیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک سپیشل ٹاسٹ دیا جا رہا ہے تقریبا ہماری 70-80% جو باتالیا نے وہ موو ہو گئی ہے بیٹل فرنٹ پہ تو آپ کو بھی آگے جانا پڑے گا آپ کی کامنی تیار ہے تو تھوڑا سا خبر جو ہے اس کو کنفرم کرنا اور دوسرا وہاں پر observation party وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کا information دینے کے لیے ایک surveillance and domination patrol لے جانے کے لیے مجھے حکوم دیا گیا تو ہم لوگ ہندن بڑک پہنچے جو ریئر تھا جہاں سے آپریشنز آگے لیل سی کی طرف ہو رہا تھا وہ ریئر جہاں پہ آپ نے سارا کوارڈنیشن مغرق کرنا تھا اور اس کے بعد اوپر چڑھ کے اور اکی بھی کیا آگے دیکھنے کی کوشش کی لیکن ہم لوگ نے اس تک کوئی حرکت نہیں دیکھا جس طرح ہمیں بتایا گیا تھا تو ان کو ٹاس سمجھانے کے بعد جی سیو صاحب کو میں نیچے آگیا تقریباً ساڑھے چار بچے نیچے پہنچا اور اگلے دن پھر خبر ملی کہ ان کے اوپر بہت زیادہ فائرنگ ہو رہا ہے سمال امز اور آٹی شیلنگ ہو رہی ہے اور بہت ہی حالت خراب ہے اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے نکلنا مشکل ہے پاکستانیوں نے گھر کے فائرنگ شروع کر دیا شروع کر دیا تھا ان کے اوپر تو میں نے پھر ڈسائیڈ کر لیا اسے سمیں کی اس اکرنی کمانڈر اس سیٹویشن میں مجھے آگے ہونا پڑے گا مجھے در تھا میرے لڑکوں کے ساتھ جو ہے سنس دسی لڑکے تھے وہاں پہ پاکستانی بہت زیادہ سٹرنگ میں تھے وہاں پہ ان کو گھر کے باقی مربون کو پریزنرز آف وار بھی لے جا سکتے ہیں اور پھر ہم سوچ ہی سکتے ہیں بیلکل آپ کی بات سہی ہے تو وہ سوچ کے میں نکلا میرے ساتھ چار جیسی اور تقریباً پچیس ادھر رینکس تھے اور باقی ہم لوگ وہاں سے نکلے تقریباً ڈیڑھ بجے جو ہے ایڈم بیس جہاں پہ تاو سے چھ سات سو میٹر ہم پیچھے تھے تو اسے سمیں جو لیفت سائٹ پہ جو پاڑی تھا وانٹیج پوائنٹ وہاں سے پاکستانیوں نے ہمارے اوپر فائر کرنا شروع کر دیا ایک تاث سے ایک انہوں نے ہمارے اوپر گھار لگایا ہمیں ambush کر دیا انہوں نے تو اس میں so you lost surprise دن سر آپ کا اصال لگا I lost surprise بلکل باقی پھر میں نے decide کیا since میرا task ہے آگے کرنا پڑے گا اور پانچ آدمی ہم لوگ جو آگے head تھا column کا وہ ambush میں پھسے تھے تو ایک casualty ہو گیا تھا تو ایک کو سکھایا گئے تاریقے سے میں وہاں پہ ایک لڑکے کو چھوڑا میں نے ایویکویٹ کرنے کے لیے ان کے لیے موقع ملتا ہے کبھی بھی اور اس کے بعد ایک لڑکے کو میں نے پیچھے بھیجا میں نے کہا کہ اوٹ فلانک کریں گے اینیمی کو اوپر چڑھ کے جو مین باڈی آ رہی تھی ہمارے پیچھے وہ سپیشلی اپنا سینئر جیسیو کے لیے تھا شرنگ سٹاپ دن وہ ایک بڑی ہونار جیسیو تھے تو مجھے پورا یقین تھا کہ جیسے میں بتاؤں گا ویسی ہو کریں گے اور آگے بڑھ کے پھر اس کے بعد ہم لوگ وہاں پہنچے جہاں پر ایڈم بیس تھا وہاں میں نے دیکھا لڑکے بلکل زمین پر لیٹے ہوئے اور جو ٹین ٹین لوگ رہے لگا تھا بلکل چھلنی ہو گیا تھا آرچہ سر ہاں بلکل فائر کر کر کے ان لوگ نے چھلنی کر دیا تھا تو فٹا فٹ ہم لوگ نے بھی وہاں پوزیشن لیا اور اس کے بعد تقریباً رات کے بارہ بجے بارہ بجے تک ہم لوگ وہاں بیٹھے رہے اور فائریں ہوتی رہی لیکن ہم لوگ نے اپنا آڈ لیا چھوٹے چھوٹے پتھر تھے وہاں پہ ان کے پیچھے اور تب تک جو اوپی پارٹی تھا اوپی پوزیشن سے وہ نیچے اتر کے آ گیا اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ صبح صبح ایکشن ہوا جب یہ اوپر چڑے اوپی ڈیوٹیز کے لیے تو اس میں ریوہ سائٹ سے پاکستانی تین چار جو 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 جوانے وہ چڑھ کے آ رہے تھے باقی اور بھی جوان تھے وہ نیچے تو ان کو پھر آگے ویدن رینج آنے دیا انہوں نے اور اس کے بعد دو جو آگے آگے والے جو ان کے جوان جوان تھے دشمن کے انہوں نے پاکستانیوں میں جنرلی ہوتا ہے کہ اپنا ڈیڈ بوٹی کوشش کرتے ہیں ہر ایک طرح سے کیونکہ مرال کے لیے ان کے لیے بہت خراب ہے تو وہ دوبارہ ریٹریف کرنے ہیں جہاں پر انہوں نے ایک اور کو مارا وہاں پہ ہے اور باقی امنیشن ختم ہو گیا تھا انہوں کو امنیشن لینے کے لیے نیچے بھیجا کیونکہ لیم جی کا امنیشن اور یہ انساس دونوں کو ختم ہو رہا تھا ان کے پاس تو وہ نیچے گئے فائرنگ کے بیچ میں فائرنگ جھیلتے ہوئے اور اس کے بار جا کے اتنا خطرہ مول لیتے ہوئے وہ اپنا امنیشن لے کے اوپر آئے اوپر چاڑ پائے اس سے پہلے وہ فائرنگ ہوتا رہا پاکستانیوں کا انہوں نے بلکل ہلنے نہیں دیا وہاں سے اور بارہ وجے جتنے ایک کلاود آیا جو ان کے پوسٹ کو کلاود نے کور کر لیا پورا جہاں سے وہ فائر کر رہے تھے تو یہ موقع دیکھتے ہوئے تقریباً پانچ دس میٹر وہ کور رہا اور اس بیچ میں ہم لوگ آگے بلکل جا کے اپنا ایک سپر لائن آ رہا تھا اس کے پیچھے آگے نچرل کور مل گیا بیٹھے بیٹھے اور اوپر پہنچے تقریباً چار بجے ہم لوگ اوپر پہنچے اور اس کے بعد چار سنو فال سٹارٹ ہو گیا بلکل ہی ویدر خراب ہو گیا اور بلکل آئیڈیال کنڈیشن تھا ریڈ کے لیے ایک سرپائیز ہم لوگ نے حاصل کر لیا تھا بکوز ہمارے چڑھنے کے بعد بھی اوپر وہ نیچے ہی فائر ہوتا رہا پورا پاکستانیوں کا میں سمجھ گیا کہ ان کو پتا نہیں ہے ان کو لگا وہیں پہ نیچے ہم لوگ لگتا فائر کر رہا بلکل ہم لوگ نے حوالدار سونم رگزن وہ آگے تھا ان کے ساتھ LMG ڈیٹ تھا تو انہوں نے فٹا فٹ اپنا ادھر LMG ڈیٹ لگایا اور فائر کیا لیکن ایک ایک راؤنڈ فائر ہوا اور جس میں تین وہاں پہ ان کے جو گن کو مین کر رہے تھے ایک ایک ایچ ایم جی اور دو یونیورسل مشین گن تو اس کو چھوڑ کے تینوں کے تینوں جو ہے وہ تمبو میں بھاگے پاکستانی بھاگے پاکستانی بھاگے تمبو کے اندر گز گیا جا کے باقی سات آٹھ آدمی ان کے نیچے سے ایماریشن لائے تھے تو ایماریشن لاتے لاتے باقی وہ جو یہ سرنگ سطبڈن کی پارٹی ہے وہ بھی دوسرے فلانگ سے پہنچ گئی تھی ہم لوگ نے ادھر سے مطلب ان کو گھیڑ لیا تھا یہ پاکستانی بھاگے بیچ میں فس گئے تھے ابھی کوئی چارہ نہیں تھا اس کے علاوہ کیوں اپنی طرف بھاگے in fact what happened was that the hunter became the hunted بیلکل 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 آپ لوگ فسے تھا پاکستانی فس گئے ابھی پاکستانی فس گئے وہاں پہ تو تقریباً یہ ایک بچے تک کاروائی چلتی رہی اس کے بعد ہم لوگ نے دیکھا کہ پاکستانی کے پانچے پوست اور تھی جس میں ایک ایک سیکشن کی نفری ہوگی تو وہ سارے سارے نیچے اتر کے پاڑی سے نیچے اترے اور ان کا ایڈم بیس تھا وہاں کٹھے ہوئے انہوں نے رول اپ کیا ٹینٹ وہاں پہ اور سامان وگرہ سامان لگتا سارا کٹھا کر کے وہاں سے ویڈلوہ کر گئے گاب سے نکل گئے سارے they ran away they ran away they ran away پورا پاڑی کھالی کر کے نکل گئے وہاں سے and ہم کچھ نہیں کر پایا اس سامان بکوز وہ الیم جی کا ایک تو ہمارے پاس ایمنیشن اتنا تھا نہیں تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نیچے جا کے راشن ایمنیشن لانا پڑے گا اور میرے ابھی میں بلکل بہت ہی ایک مشکل مدلہ اس میں سیچویشن میں فز گیا تا اس سامان بکوز میں سوچا تھا ہو سکتا کاؤنٹر اٹیک ہو جائے رات کو تو میرا ہونہ وہاں بہت ضروری تھا اور پھر مجھے پورا بھروسہ تھا جب میں نے بات کی نائف سو پیدار تنڈوب دورجے سے تو انہوں نے بولا ساہب آپ جائیے ٹھیک ہے میں ہول کروں گا فورٹ کو اور بلکل آپ چنٹہ مد کیجئے اگر پاکستانی آتے ہیں تو بٹ سے ماریں گے ان کو پاڑی ایسا ہے جہاں پر ورٹیکل تھا بلکل تنشن کے بینہ فکر کہ آپ جائیے بینہ جی جک کہ آپ جائیے بینہ جی جک کہ آپ جائیے میں سمال لوں گا آپ پہ میں سمال لوں گا آپ پہ میں سمال لوں گا مدلہ وہاں پہ اینی می کا پیزنس ہے آپ کو کانٹر اٹیک نہیں کانٹر اٹیک نہیں آیا بلکل چودہ دن ہم لوگ آنے دٹے رہے پارے اس پاری کے اوپر کونے کے اوپر بلکل چودہ دن لگے رہے کھڑی پاری کے اوپر کھڑی پاری 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 کونکہ سکھلا ہی تو ہی کہتی ہے ہمیں تو یہ ہی سکھائے گیا ہے بلکل بلکل کہ if you lose a position you counter attack you counter attack بلکل 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 کیونکہ it was registered also because we were daily firing کھڑی پاری کھڑی پاری بلکل 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 great reference بلکل 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 they were hammering it there was no counter attack there was no counter attack counter attack ورنی اور پھر میں سمجھ گیا کہ شاید مربون کا مرال لہا ہے سر اور اس کے لیے پھر ہم لوگ نے وچار لگایا کیونکہ جتنے بھی dead bodies بعد میں ہم لوگ نے recover کیے تھے وہا پہ تو اس میں ہم لوگ نے دیکھا کہ officer rank کا کوئی تھا ہی نہیں جتنے بھی وہ I think that is the reason sir that is the reason وہی reason ہوگا نا sir اور کیا reason ہے اگر officer ہوتا تو may be situation different ہوتا because ہتھیار جو ہے ان کے پاس زیادہ گھاتک تھا اگر مربو HMG کا use universal machine گمانا ہی تو تھا ہی انہوں نے ہمارے possession کی طرف اگر ان میں اتنی ہمت ہوتی تو وہ شاید ٹھیک ہے کے بعد نہیں آئے تو سر جب یہ پورا action limelight میں آیا جو آپ نے کام کرا تھا آپ نے thank you سر آپ نے بڑے ویستار میں بتایا ہے پر جب یہ action limelight میں آیا so what was the reaction سر پلٹن میں تو there must have been celebration بالکل اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے and celebration in the unit سر unit پہنچا تو CEO he was overjoyed بہت بہت بڑے celebration ہونا چگئی ہے اور ہمارے پورے ٹیم کو اس سے ایک ایک مویسی دو ویارسی اور تین سنمیدل سے نوازا گیا تھا پھر وہ پوری پلٹن اپنا بینڈ لے کے ایک ٹرک انہوں نے مللہا ہائر کیا اس کے ٹرک کے اوپر پورا بیٹھ کے اوپن جو ٹرک ہے پورے مارکیٹ سے مللہا بینڈ بجاتے ہوئے میرے گھر کی طرف آئے پھر ہم لوگ نے اپنے گھر میں دعوت رکھا پورے میں نے unit کے ان کو بلائے تھا جی پورا بینڈ کے ساتھ ہم لوگ نے celebrate کیا اور وہ دن میں کبھی نہیں بھولوں گا اور سر یہ ایکشن کافی لیجنری رہا سر ہم نے بہت سنا اس کے اوپر اس ایکشن کے پارے میں لیکن پہلی بار آپ سے سننے کا موقع ملا سر first hand thank you جس کو جس کو سر ہم کیتے ہیں from the horse's mouth so heard from you sir thank you very much آپ ہمارے شو کا حصہ برے matter of great privilege and honor for us thank you thank you thank you so very much thank you very much دوستو یہ جو action آپ کو بتایا colonel sonam مانگ چکنے کئی لوگ بات کرتے ہیں colonel ساپ کے بارے میں کئی لوگ اپنی دھانا لے کے چلتے ہیں کہ شاید action ایسا ہوا ہوگا action ویسا ہوگا لیکن in the indian army میں نے جس سے بھی بات کری they refer to him as the lion of ladakh بڑا kaleja چاہیے کام کرنے کے لیے this is the story of ladakh scouts and this is the legend of colonel sonam mانگ chuk دوستو میں major akshat vayla regiment of artillery indian army آج آپ کو کارگیل یود کی ایک بہت رومانچک کہانی بتاؤں گا یہ وہی بفورز گن ہے جس نے ان چوٹیوں سے پاکستانی گسپیٹھیوں کو خدیر دیا تھا یہ وہ سمیت 1999 کا جب پاکستانی گسپیٹھی ہماری بھارتی سیما کے اندر گسپیٹ کر کے آگئے تھے اوپر سے فیکا ہوا ایک پتھر بھی کولی کی سپیٹ سے نیچے آتا تھا تب indian army نے اسی بفورز گن کو ایکشن کے لیے پھلایا یہ بفورز گن جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی مارک شمتہ اس چھتر میں 40 کلومیٹر تک ہے دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس بفورز گن کو میں نے بہت بار فائر کیا ہے اور اس کا جب فائر ہوتا ہے تو جو اس گراؤن پہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے پر میں یہ سوچتا ہوں کہ جو اس کا گولا دشمن کی اس جگہ پہ گرتا ہوگا اس پوسٹ پہ گرتا ہوگا تو دشمن کا کیا ہوگا آج تک اس کو بتانے کے لیے میرے حزاب سے کوئی زندہ بچا نہیں ہے نیپولین نے کہا تھا کہ بھگوان بھی اس کے ساتھ ہے جس کے پاس سبسے بڑی توپے ہیں تو آج میں آپ کو ملواتا ہوں بھارتی سینہ کے آخری جواب سے 155 mm پوفورٹس کن چیہ ہند دوستو کہتے ہیں جو جہاں کا ہوتا ہے وہ اس زمین کو سبسے اچھا سمجھتا ہے اور اگر لڑائی لڈاک کی ہو تو لڈاکی سے اچھا اس زمین کو کون سمجھ سکتا میرے ساتھ آج دو لڈاک کے شیر ہیں دونوں کو ویر چکر ملا تھا کارگل کی جنگ میں کارگل کی لڑائی میں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کی کی اصل میں ہوا کیا تھا کارگل میں اور یہ لڈاک سکاؤٹ کے دو شیر دو سپاہی ہمارے ساتھ ہیں وہ اپنی کہانی آپ کو بتائیں گے سب ہماری شو میں آپ بہت بہت اچھا لگ آپ سے مل کے سب آپ بتائیے کیا ہوا تھا 1999 میں پاکستان نے دراس کارگل مائی کے سولہ ستران کی بات ہے اس سمیں کافی جو نا یہ ریڈیو نیوز میں کافی بات چل رہا تھا کہ کارگل میں کچھ اگروادی کی گھوش پیٹ آیا ہوا ہے ہم کو یہ پونٹ دیا گیا ہے کچھ ملیٹن دیکھا گیا چور بڑ لگی کانی ایزا بلکو چور بلکو باہین طرف کوئی تیگری ہے اس کے اوپر حرکت دیکھا گیا اس کو آپ نے اس کے اوپر آپ نے قبضہ جمع آیا یہ بول کر ہم کو یہاں سے بیجا گیا جہاں ہم کو پیلے ٹراخ ملا تھا اس کی اوپر ہم نے جانا تھا تو اس سے پہلے کی ہمارا یہ جو ٹروپس جو کل سنو مانچوب نے چھوڑ کر آیا تھا تو ان کے اوپر وہاں سے فار آنا شروع ہو گیا تو جیسے ان کا انفرمیشن ملا تو ہم ان کو مدد کی چال پڑا جیسے چال پڑا تو ہمارے پر سیدھا فار آگیا پھر ہم چالتے چالتے چاندین آنے کے بعد ہم نے سوچا کہ اس طرح سے ہم حرکت کرتا جائے گا تو اوپر کو لوگ بیٹھے گئے پاکستان تو ہمارے پر سیدھا فار آئے گا چاندین بلکل مون چاند تھا اوز وقت تھا پرنی مکاتین چل چل چاند تھا تو میں کہیں سویدار ہونے کی ناتے میرے جو 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 ان کو بھی ٹھک ٹھک سے جو نا ہم نے ساتھ لینا ہے ایک جو نے دیکھا ہے کہ وہ بلکل کرو رنگ کرتے وہ بھی جو نا وین شیٹر سفید کپڑڑا پینا ہوا تھا تو یہ سیڑل جیسا تھا یہاں سے دیرے نکال کر وہ اس طرح آیا ایک آیا دو آیا تین آیا پانچ آیا چھے ساتھ اس طرح سے نکال کے ہمارے طرف دیکھ رہا تھا پاکستانی بلکل پاکستانی جی تو جہاں سے ہم کو پھر رہا تھا سب آپ نے پہلے بولا کہ پہلے آپ کو خبر ملی تھی کہ وہاں پر ملی ٹنٹ ہے بعد میں پتا لگیا کہ پاکستانی فوج ہے وہ تو بعد میں پتا چلا جب ہم اس کے اوپر اٹیک کیا رات کو ہم جا کے پیچھے سے ہم نے جا کر اس کسی کو بھی کوئی ادھر ادھر کوئی حرکت دے گا تو ایک دم سے فائر کر رہنا تو وہاں سے کوئی حرکت نہیں آنے کے بعد پھر ہم نے سارس کے لیے تلاشی کے لیے دو جوان کو بیجا ہے اس سے پہلے جو مرے ہوئے ان کو دو دو گولی فائر کر نا زندہ بھی ہو سکتا ہے مرنے کی تو دو دور گولی ہم نے ان کے اوپر ٹھوکا اس کے بعد تلاشی لیا اس کے بعد ہم نے چار پانچ جوان کے ساتھ میں نے اس کا ہتھیار کا لیس بنایا امنیشن کا لیس بنایا گلوڈن کا لیس بنا کر ہم نے نیچے بیجا اور یہ بولا ہوا آگے تو انہوں نے بولا ہے صاحب یہ لوگ بتایا میرے کو آپ لوگ نے پاکستانی کچھ مار رہا ہے کیا یہ سچ سچی بات ہے تو میں نے بولا صاحب ہم جھوٹ بہن سکتا ہے اس میں لڑائی ہو رہا یہ پر تو ایک پکا آگ ان کا باران اینا لائے کا تھا تھا تو سارا ہم نے بتا دیا سیو کو کی صاحب یہ تو پکا پاکستانی آرمی ہے باران اینا لیکا ہے بیرو کم نہیں ہے اس کا سب کچھ وچار میں لکھا ہوا ہے یہ مرا ہے تو یہ تو کمال ہو گیا میرے کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا کی تمہارے اوپر کوئی میں یقین نہیں ہو میں نے بولا صاحب تیڑ بوڑی تین ہے یہاں پر وہ میں آپ کے پاس بیر رہا ہوں پھر ہم نے بوڑی کو نیچے بیجا گیا تین بوڑی جو یہ کارگل لڑائی کا جیت کا شروع تھا یہ بہت اچھا لگا صاحب آپ کے باری باری بہت اچھا لگا آپ اپنے اکشن کے بارے میں بتائیے آپ کا اکشن کیا ہوا کس طریق سے اکشن کر آپ میں وہاں پر پورا بیریف ہونے کے بار رات کو ہم لوگ 10 9 بجے وہاں سے 500 سے نکل تھا ہمارا ساتھ روپ روپ لے گیا تھا ہم نے تین روپ اور بوفور کا 150 رون ہم کو فیر سپورڈ ملا آج تو کافی ہنگنگ تھا برپیلہ تھا تو ہم جاتے جاتے ایسے چڑھنا نہ ممکن تھا تو میں اور ہالدر نے ایک اوپر کو چڑھایا پھر دوسرے حال لگے ایسے ایسے چاڑھ کے راسی لے کے ہم آگے جا کے روپ کو فیس کر کے نیچے پھنکا روپ نیچے پھنکا تو نیچے سے باقی جوان روپ کے ذریعے آگے آیا آگے آیا تو اوجالہ بھی رات پورا نکل گیا اوجالہ ہو رہا تھا صبح دوخل کے ٹاپ پہ پوننے لگا صبح میرے سے پہلے وہ چاڑھ تھا حال در دورجے وہ چاڑ کے تھوڑا سا سیٹ جگہ بھی چھوٹا سا تھا وہ سیٹ میں کھڑا ہوگے اس کے پیچھے میں جا کے اس کے دانے طرف کھڑا ہوگے جسے ہم گیا وہاں گیا اتنا پہر کھول دیا بلک کھول آتوماتک پہر کھول دیا ہم نے بھی ہمارے پاس تو انسیس تھا اس وقت شروع شروع میں انسیس تھا صرف انسیس تھا ہم نے پہر کیا باقی جاون بیڑھنے کے جگہ نہیں تھا وہاں پہ جگہ نہیں تھا ہمارے کو جتنا امونیشن کا جو میکزنگ ایک دوسری کے ذریعے ورلین کر کے ہم کو دے دیا ہم پہر کرتے گیا امونیشن آتے گیا میکزنگ کھلی ہوگیا یہاں سے آرہا تھا دو چار بندہ اوپر کھنج گیا کفی تقریبا اجل ہوگیا بلکل دوب کھل گیا اتنا تقریبا لڑنے کے بعد وہ لکھ مہاں سے بدل ہوا پانچ جوان مار گر ایک ہم نے زندہ پکڑا سپاہ ہونار چاہ سپاہ ہونار چاہ ہم نے زندہ پکڑا پکڑا تو امونیشان ہاتھی باقی وہ سمن بوری میں بڑا ہوگا جو سین بیک میں جی وہ سارا پڑا ہوگا سارا کرنے کے بعد ہمارا سیو صاحب پہنچا سیو صاحب صاحب بولا گھوٹ آپ لگنے بہت اچھا کام بہت اچھا لگا صاحب آپ سے بات کر کے بہت اپنی کہانیاں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے لڑائی لڑی کارگل کی کس طریقے سے پاکستانیوں کو خدیڑا اور کس طریقے سے جہاں سب لوگوں نے یہ بول دیا کہ آپ کچھ ہو نہیں سکتا سب کچھ ختم ہے وہاں پہ اپنی جان ہتیری میں رکھ کھڑی چڑھائیوں میں پرف گر رہی ہے پاکستان کے گولے بارود گولیاں گر رہی ہیں اس کے باوجود انہوں نے اٹیک کرا اور وہاں پہ جا کے اس پوسٹ میں جا کے ترنگا لہ رہا ہے آج پورا دیش اور پوری بھارتی سینہ لڈاک سکاؤٹ کا لوہا مانتی ہے